سلام علیکم پیارے دوستو اور آپ سبھی کا ایک بار فریسے ویلکم ہے لنیزی کے چینل میں میں ہوں آپ کا دوست مسعود احمد شمسی اور آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بوٹڈ ویڈیو لے کر آیا ہوں اور یہ ہے دیو ارینہ کانٹس سے ریلیٹیڈ آپ سبھی جانتے ہیں کانٹس چل رہا ہے اور سبھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ نے اگر ہلتیاں کر دی تو آپ جو ہے کانٹس سے باہر ہو سکتے ہو یا اگر آپ نمبر ون پہ بھی آ جاتے ہو تو آپ پرائز سے ہاتھ دھو سکتے ہو تو بہت امپورٹن ویڈیو ہے اور آپ جاہے انڈیا میں رہتے ہو یا انڈیا کے باہر رہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس کانٹس کی کچھ شرطیں ہیں اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کیا تو آپ جو ہے اس کانٹس سے باہر کرے جا سکتے ہو اور ہو سکتا ہے آپ وینر ون بھی جاؤ اور آپ کو پرائز نہ ملے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بہت امپورٹن باتیں بتانے والا ہوں کچھ شرطوں کے بارے میں اور میں چاہتا ہوں آپ سبھی لوگ وینر بنیں تو دوستو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا تو چلی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ویک ہمارا نکل چکا ہے اور ایک ویک کے بعد جو پہلا وینر ہے وہ ابھی ایناؤنس نہیں ہ ہوا ہے سبھی لوگ کنفیوز ہیں تو میں آپ کو بتا دوں جو ان کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویک میں جو ایناؤنس کیا جائے گا اس کے لیے آپ کو دو ہفتے کا انتظار کرنا ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ویریفیکیشن کریں گے وہ ویریفیکیشن کیسی ہوگی وہ میں اس ویڈیو کے اند میں بتاؤں گا تو پہلا وینر جو ہے وہ دو ہفتے کے بعد میں ایناؤنس کیا جائے گا تو وہ میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سولہ سال سے نیچے ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر کسی طریقے سے انہوں نے کر بھی لیا ہے تو وہ آگے وینر نہیں بن پائیں گے تو اگر آپ سولہ یا سولہ سے زیادہ ہیں تب ہی آپ اس میں بھاگ لیجے گا ورنہ آپ کا ٹائم ہی برباد ہوگا اور کچھ بھی نہیں تیسری چیز کے اندر یہ ہے کہ جب تک آپ اس میں میچ کھیل لے ہو تب تک آپ کا انٹرنیٹ آن ہونا اس میں ایک شرط ہے اگر آپ نے آن نہیں رکھا یا بند کرتے رہے یا آپ کا انٹرنیٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاؤگے اس میں آپ کے جو میچے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو اس کے اندر جو ٹرم سب کنڈیشن میں ایک شرط ہے وہ یہی ہے جب تک آپ میچ کھیلو تب تک آپ کا انٹرنیٹ آن ہونا چاہیے تو اگلی کنڈیشن ان کے یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ میچ کھیلے گا یعنی جس دن ویک کا لاشت دن ہوگا اس دن جو گیارات کے گیارہ بچ کے انسٹھ منٹ تک جس نے سب سے زیادہ میچ کھیلے ہوں گے وہی وینر ہوگا تو یہ دیان رکھئے گا کہ اگر آپ سب سے آگے چلنا ہے تو لاشت میں دیکھت کہ انسٹھ منٹ پر آپ ہی فرسٹ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ تھوڑی دیر پہلے چھوڑ دو اور آپ سے آگے کوئی نکل جائے اب اگلی چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آج وینر بن گئے یعنی کہ ہم ہر ہفتے وینر بن سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے جو بھی وینر اگر بن جاتا ہے تو وہ اگلے ہفتے بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے لیکن وہ وینر نہیں ہوگا تو اب بات کرتے ہیں باہر کے دیشوں کی یعنی کہ اگر پاکستان شرلنکہ یا باہر ک اسی دیش میں آپ ہیں اور پارٹیسپیٹ آپ کر رہے ہیں آپ میچے کھیل رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ وینر بن جائیں گے تو یہ بلکل آپ کی غلطی ہے اگر آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں فور انٹریس تو کر سکتے ہیں لیکن آپ وینر بننے کے لیے اگر محنت کر رہے ہیں تو آپ ابھی چھوڑ دو کیونکہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے وہ اس لیے کہ جو بھی وینر ہوگا اس کو لاشٹ میں اپنا ویریفیکیشن کرانا ہوگا وہ بھی انڈین آئی ڈی سے یعنی آدھار کارڈ ووٹر آئی ڈی کارڈ ایڈریس پروف پین کارڈ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں اور جب ان کی نام عمر سب سیم ہوگی تب ہی وہ وینر بنایا جائے گا تو اسی لیے میں آپ سب ہی جو انڈین ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی فیک آئی ڈی سے نہ بنائیں اگر آپ چھوٹے ہیں تیرہ چودہ سال کے ہیں تو بھی آپ وینر نہیں بن سکتے ہیں تو جب آپ کی آئی ڈی دیکھی جائے گی تو آپ کی عمر جو ہے وہ سیم سولہ سال سے اوپر ہونا چاہیے تو اگر آپ کی آئی � کارڈ ہے آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے یا آدھار کارڈ ہے تب ہی آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریے گا ایڈیس پروف کے ساتھ میں یہ ویریفیکیشن کریں گے اگر ویریفیکیشن نہیں ہوا تو آپ کی ساری محنت خراب چلی جائے گی آپ دوستو ایک بہت امپورٹن ٹیپس آپ سبھی لوگوں کے لیے کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیسے میچ کھیلیں جس سے کہ ہم آگے نکل سکیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ ٹراؤس جیتے ہیں تو سب سے پہلے بالنگ کریں جس میں آپ کم سے کم رن دیجئے اور جب آپ کی بیٹنگ آئے گی تو آپ دو یا تین بولوں میں وہ ٹارگٹ پورا کر لیں جس سے کہ آپ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ میچ کھیل پائیں گے اور آگے نکل پائیں گے دوستو یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھیں کیونکہ میرا کوئی بھی ویڈیو آئے گا نیا تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل جائے گی تو بس دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کہ اپنا خیال رکھئے گا خوش لیے گا اللہ حفیظ جائن